بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو امیشہ ایسے خوش و خورم رکھیں گولڈ نیوز چینل کی جانب سے آج کی نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گولڈ کی خدمت میں تیزی کا سسلہ آج بھی برقرار ہے اور آج بھی گولڈ نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی لگایا ہے آج اگر انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کی بات کی جائے تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ زیادہ سے زیادہ دو ہزار چھے سو ستر تک گئی ہے اور جو اس کا لو لگا ہے وہ دو ہزار چھے سو اکاون تک لگا ہے اور جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ دو ہزار چھے سو ستاون پر گردش کر رہی ہے جیسے کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ چھبی سو پچاس کا لیول کو توڑے گی اور اس وقت مارکیٹ چھبی سو پچاس سے لے کر چھبی سو ستر کے درمیان میں رینج بونڈ ہے اور جیسے ہی مارکیٹ چھبی سو ستر کا لیول توڑے گی تو اس کا اگلا حدف کھول جائے گا اور وہ ہوگا ستائیس سو ڈالر پر آنس پر مارکیٹ کی تیزی کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل بھی کچھ ڈیٹاز آئے تھے جو ڈالر کے حق میں آئے تھے اور آج بھی ایک ڈیٹا ہوم سیل کا ڈیٹا ہے جو کہ ڈالر کے حق میں تھا مگر گولڈ کی مارکیٹ نے اس کا کچھ بھی اثر نہیں لیا اور وہ اپنا نیا سے نیا ہائی بناتی جا رہی ہے اور جو کہ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ چائنا نے گولڈ کی خریداری بند کر دی ہے لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سی اس کی انٹری ہو رہی ہے چائنا اور انڈیا اچھی مقدار میں گولڈ خرید رہے ہیں اور یہ وجہی بن رہی ہے گولڈ کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے الٹی میٹلی اس کے ریٹ میں بھی اضافہ کا باعث بن رہا ہے جس وقت ڈالر ریٹ سٹیبل تھا یعنی اس کا ریٹ زیادہ تھا تو لوگ ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے تھے اب جبکہ ڈالر انڈیکس نیچے آ گیا ہے اور گولڈ انڈیکس اوپر ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ گولڈ میں زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اگر گولڈ کی قیمت دوہزار سات سو کے لیول کو ٹچ کرتی ہے تو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا اور دوسری جانب جو جیو پولیٹیکل سیچویشن چل رہی ہے ان حالات میں بھی گولڈ کا ریٹ بڑھ رہا ہے گولڈ کو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ایک سیف ایون کے طور پر لیا جاتا ہے اور جنگی حالات میں اس کی قدروں قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے کرنسی کسی بھی قسم کی ہو خواہوڑ ڈالر ہو یا روپیہ ہو ہے تو ایک وہ کاغذ مگر گولڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی اپنی ایک قدروں قیمت ہے گولڈ نے ہمیشہ گولڈ ہی رہنا ہے آج کی گولڈ کی سپورٹ کی اگر بات کی جائے تو دوہزار چھے سو پنتاریس بھی اس کا سپورٹ ایریا ہے اور جو اس کا زیسٹس لیول ہے وہ دوہزار چھے سو ستر پہ ہے بات کر لیتے ہیں کرپٹو مارکیٹ کی تو کرپٹو کے ریٹ میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج اگر بیٹ کوئن کا ریٹ دیکھا جائے تو اس وقت تریسر ہزار نو سو ایک سٹھ پہ ہے جو اس کا ہائی لگا وہ چونسر ہزار آٹھ سو اٹھاسی پہ لگا ہے اور جو لو لگا ہے وہ تریسر ہزار چار سو ایک پہ لگا ہے ایتھری ایم کے اگر بات کی جائے تو ایتھری ایم کا ریٹ دوہزار چھے سو پچیس ڈالر پہ ہے رپل اشاریہ پانچ آٹھ سینڈ پہ اور بی ان بی پانچ سو اٹھانوے پہ ہے بگ تھری سٹاک مارکیٹس کی اگر بات کی جائے تو دوہ جونس بیالیس ہزار چھے سی پہ ہے آج جو اس کا ہائی لگا وہ بیالیس ہزار تین سو اکاسی پہ ہے اور جو لو لگا وہ بیالیس ہزار سٹھ سٹھ پہ ہے ایس این پی فائی ہنڈر کے اگر بات کی جائے تو پانچ ہزار سات سو اکتالیس پہ ہے آج جو ہائی لگا وہ پانچ زار سات سو اٹھائیس پہ ہے نیس ٹیک ہنڈرڈ کی اگر بات کی جائے تو بیس ہزار سترہ پہ اس وقت ہے آج جو ہائی لگا وہ بیس ہزار چوراسی پہ اور جو لو لگا وہ انیس ہزار آٹھ سو اٹھتر پہ ہے آج انٹر بینک میں ڈالر ریٹ کی اگر بات کی جائے تو ڈالر کا ریٹ پانچ پیسے اضافے کے ساتھ دوستو ستتر شارعہ پچاسی پیسے پہ کلوز ہوا ہے سعودی ریال اس وقت تہتر شارعہ ستر پیسے پہ ہے پانچ سٹرلنگ تین سو انتر شارعہ ستر پیسے پہ یورو کا ریٹ تین سو نو شارعہ چالیس پہ اور درہم کا ریٹ پچھتر شارعہ پنتالیس پیسے پہ ہے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کا درمیان ایگریمنٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے مصبت خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سات ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو رہا ہے جو کہ تین سال کے لیے ہوگا اور اس کی پہلے انسٹرلمنٹ ایک شارعہ ایک ارب ڈالر کی پاکستان کو تیس سپٹمبر تک مل جائے گی اور اس کی دوسری انسٹرلمنٹ بھی اس سال کے اند تک مل سکتی ہے تو اس حوالے سے بہت سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ اب نیچے آئے گا بہت سے لوگ اس انتظار میں ہے کہ ڈالر کا ریٹ چار سے پانچ روپے نیچے آ سکتا ہے یہاں پہ اگر ڈالر کا ریٹ نیچے آتا ہے تو زاری سے بات ہے اس کی وجہ سے گولڈ پہ تھوڑا سا ایفیکٹ پڑے گا جس کی وجہ سے گولڈ کا ریٹ بھی نیچے آئے گا مگر وہ اتنا ریٹ نیچے نہیں آئے گا کہ ہم کہہ دیں کہ پانچ سے سات ہزار روپے گولڈ کا ریٹ نیچے آئے گا میکسیمم بھی اگر گولڈ کا ریٹ نیچے آتا ہے تو وہ دو سے دھائی ہزار روپے تک نیچے آ سکتا ہے اور یہاں پر بائنگ اپرچورٹی مل سکتی ہے بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے تو مارکیٹ نے آج پھر ایک بڑا ہائی لگایا ہے اور میکسیمم مارکیٹ بیاسی ہزار تین سو اکتیس تک گئی ہے جو لوگ آلیم لگا ہے وہ اکاسی ہزار پانسو چوبیس پہ آج جو مارکیٹ کی نفسیاتی حدود کلوز ہوئی ہے وہ بیاسی ہزار دو سو سنتالیس پہ اور کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس پلس ساس سو چونسٹ کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں پاکستان میں گولڈ ریٹ کی بات کی جائے تو زہر اسی بات ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کا ریٹ بڑھتا ہے تو پاکستان میں بھی گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور آج پاکستان میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ چوراسی ہزار تک ہائی گیا ہے اور پٹھور کا ریٹ دو لاکھ اکاسی ہزار پہ تک گیا ہے مگر یہ جو آئی ایم ایف کے جانے سے خبر آئی ہے کہ ایک شارعہ ایک ڈالر کی قسط پاکستان کو تیس سپٹمبر تک مل جائے گی تو اس کی وجہ سے گولڈ کی مارکیٹ میں نیچے کا رجان پایا جا سکتا ہے مگر ہم اس کو نیگٹیو نہیں لے سکتے اس کو ایزے بائنگ اپرچونٹی لیں گے تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ کل کی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو کر اچھے لگی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ